بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے یہ باتیں اپنے قالم اور پروگرام میں جناب محترم روف خلاسرہ صاحب نے کی ان کا کہنا ہے کہ ذرفقار علی بھٹو جیسے عظیم لیڈر جن کے دور میں پاکستان نے شاید اتنے کام کیے کہ اگلے ستر سال میں آج دن تک کوئی نہ کر سکا لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی اپوزیشن کے ساتھ وہی صلوق کیا جو آج کے دور میں ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ یہیہ خان نے بھی وہی کام کیا انہوں نے کہا بنگادیوں کی کیا جرد کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کریں اور ملک کو دولہ کر دیا ذرفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب کی اپوزیشن کو رکھڑا یوں یہ سارے لوگ وسی طرح چلتے آئے امران خان کو ہی دیکھ لیجئے امران خان سے جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے کیا امران خان کو فیٹ اوف نے پریشر کیا کہ آپ اپوزیشن سے بات کریں چنانچہ اپوزیشن کے ساتھ امران نے بات جیت شروع کیا پھر جب اپوزیشن سے بات ہوئی تو نواز لیگ اور تمام اپوزیشن نے اس موقع کو اقنی مجھ جانا کہ اپوزیشن سے کیسے بات ہوگی اور قومی سلامتی کے امور پر اس سے کیسے بات ہوگی اسلام آباد میں سپیکر اسد کیسر کے گھر ہونے والی میٹکوں میں بہت زیادہ تاتر رہا آخر میں اپوزیشن نے اپنی جیب سے ایک ورکہ نکالا اور پرویت خٹک جو کہ اس کو ٹیم کو قیادت کر رہے تھے ان کے حوالے کر دیا اور کہا اگر آپ کو ہمارا ووڈ چاہیے قومی اسمبلی میں تو یہ لیجئے اس پہ بات کیجئے اور ہم مل کے اس پہ بات کریں گے چنانچہ قومی اسمبلی کیس موقع کو جانتے ہوئے شاہ محمود قریشی اسمبلی میں آئے اور دھویں دار تقریر کر دی انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کے معاملات پر بھی اپوزیشن جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے اپوزیشن نے اس ورکے میں دراصل ترمیم کی تھی اور یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ نیب قوانین کو بہت زیادہ ترمیم کی جائیں کیونکہ اس وقت اپوزیشن کے تمام لیڈران ہی عمران خان کے ہاں نیب زیادہ تھے اور سارے کے ساروں پر عمران خان نے جیل میں ڈالا ہوا تھا چنانچہ ان سب کے بعد عمران خان اور اس کی پارٹی نے دویں دار تقریریں کی کے بعد بارال عمران خان سے منہ ماننے والی اپوزیشن کی جب آرمی کی انٹری ہوئی اور آرمی نے ان اپوزیشن کو قائل کیا کہ اگر آپ یہ تعاون نہیں کریں گے تو پھر ملک کا دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں چنانچہ اپوزیشن مان گئی وہی اپوزیشن جو عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی تھی وہ جا کے مان گئی لیکن اس کے کچھ ماہ بعد رزلٹ آنا شروع ہو گئے اپوزیشن کے وہ تمام لوگ جو جیلوں میں کہتے ایک ایک کر کے نکلنے لگے اب آپ حالی کی کال کو دیکھ لیں کہ ابھی شوقترین کی کال جو محسن لغاری پنجاب کے وزیر خزانہ اور تیمور جگڑا خیبر پختنخواہ کے وزیر خزانہ کو بھی تو کیا حشر ہوا محسن لغاری نے تو یہ کہہ دیا کہ سر اس سے ملک کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس وقت بھی کہا جاتا ہے عمران خان محسن لغاری سے بہت زیادہ خفا ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کال کے بعد محسن لغاری کے سوال کے بات کہ کیا ریاست کو نقصان نہیں ہوگا شوقترین آئے بائے شین کرتے رہے اس عظیم غداری اور صدا عظیم کاموں کے باوجود عمران خان اور اس کی پارٹی ٹھائی سے دفاع کر رہے ہیں میں ایک عام آدمی ہوں میں نہیں سمجھتا کہ فائنانس کیا ہوتا ہے آپ پی عام آدمی ہے لیکن وہ شوقترین جو سٹی بینک کا صدر رہا ہو اور پھر ایک سنہری بینک یا دوسرے بینکوں کا آنر رہا ہو سٹینڈر ٹیارٹرڈ اور دیگر بینکوں میں رہا ہو اور پھر وزیر خزانہ کے کئی دور گزار چکا ہو ایک ایک معاملے کی حساسیت کو جانتا تھا اگر پی ٹی آئی کے اندر اس طرح کی کوئی سوچ پائی جاتی تھی تو شوقترین وہ پہلے آدمی ہونے چاہیے تھے جو ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں نہیں ہم سیاست ضرور کریں گے لیکن جہاں سیاست کریں گے اسی ریاست کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں سیاست کے لیے ریاست کو تو نہیں تباہ کر سکتے سیاست بچاؤ یا ریاست لیکن ہمیں ریاست بچانی ہے سیاست نہیں لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا بلکہ شوقترین ہی وہ آدمی تھے جنہوں نے محسن لغاری کو بھی بڑھکایا اور تیمور جگڑا کو یہ الگ بات ہے کہ پرویز علائی اور بیروکریسی انہیں کمال مہارت کے ساتھ محسن لغاری کے ساتھ مل آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا اور خاموش تھے جبکہ دوسری طرف تیمور جگڑا یہ سارے کام کرتے رہے اس تمام ڈٹھائی اور بشرمی کے بعد آپ پوچھ لیں کہ ملک میں کیسے عقمران نافذ ہیں ایک پارٹی پہلے ایف ای ٹی ایف میں اس لیے بل نہیں دے رہی کہ پاکستان ڈیفال کرے تباہ ہو شرطیں ہو سینکشن ہو جو مرضی ہو ہمیں اپنا مفاد چاہیے تو دوسری طرف آپ باری آئی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے کہا ہم بھی کچھ نہیں کریں گے یہ لوگ اس ملک کا سہدہ کرنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہتے ہیں اور یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست بچانی ہے میں حیران ہوں کوئی شخص کسی کتنی اندھی تلقین کر سکتا ہے اور میں اس بات پہ بھی حیران ہوں میں نے سنا تھا کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے دوسری کی بہنس کٹوا دو کیا ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے یہاں تو بہنس نہیں لوگ ملک کٹوا سکتے ہیں ملک سے غداری کر سکتے ہیں یہ ہے دونوں پارٹیاں ویسے ان کو بھی مبارک ہو ویسے اور مبارک اس بات پہ نہیں کہ ان کے کمال اندھی تلقین والے سپورٹران ہیں بلکہ اس بات پہ مبارک ہو کہ کیسی جنریشن پیدا کر دیئے کہ آپ ملک سے بھی غداری کریں لیکن وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ایسی پارٹیوں ایسے لیڈروں سے پاکستان کو محفوظ فرمائے لیکن یہ حقیقت ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں پارٹیوں سے محبت کا تصور یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آپ کسی سپورٹر کو قتل کر دیں آپ یقین کریں آپ ہی کے پارٹی کے سپورٹر اسی ملے میں اسی کے عزیز دوست بھائی اٹھ کے ایسی دلیلیں دینی شروع کر دیں گے کہ آپ پیران ہوگے یار یہ دلیلیں تو مجھے بھی نہیں آتی تھی یعنی وہ دلیلیں قاتل کو بھی نہیں آتی ہوں گی جو وہ سپورٹران پیش کر دیں یہی حال ہے اس وقت پاکستان کا ہے آپ امران خان کے پانچ عرب کی جیلی تھون کو ہی دیکھ لیں ساری کی ساری جیلی تھی سٹیٹ منگ کہہ رہا ہے پیسے آئی نہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ پانچ عرب روپے آگٹھا ہو گیا اب سارا پاکستان کہتا رہے کہتا رہے کہ امران خان نے ایک کروڑ نوکریوں پچاس لاک گھروں کا وعدہ کیا تھا کہتا رہے یہ پانچ عرب نہیں ہیں کون مانے گا بھائی لہذا جھوٹ مارو اس پورٹران کو جھوٹ بتاؤ اور ان کو کہو کہ یہ جھوٹ ہے وہ پھر بھی دفاع کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے یہ ہے وہ پاکستان جس کا پتہ نہیں کس نے خواب دیکھا تھا علامہ اقبال اور قائد اعظم اگر آئی زندہ ہوتے تو آپ یقین کریں وہ بھی شرمندہ ہوتے کہ ہم کس لوگوں کے ساتھ چڑھ گئے ہیں ایسا رکھتا ہے دنیا میں عمران خان وہ آخری آدمی ہے جو پاکستان کو بچائے گا اور یہ شاید عمران خان وہ آخری آدمی ہے اس کے بغیر پاکستان تو چل ہی نہیں سکتا اور نہ کچھ تصور کرے کہ کبھی پاکستان عمران کے بغیر چلے گا اور عمران خان نے بھی سوچ رہی ہے پاکستان میں جب تک رہنا ہے وزری آدم آہوز میں رہنا ہے اس کے لیے کوئی مدت کی بھی ضرورت نہیں ہے پانچ سال نہیں پچاس سال ہوں جب تک میں زندہ ہوں بھئی مجھے وزیراعظم ہاؤس سے مت نکالو دوسری طرف اگر دوسروں کا دیکھا جائے تو ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ سارے زندگی اقتدار ملے جھنڈے گاڑیوں کے آگے لگے رہے ہیں پروٹوکول ہو آئیں بائیں شائیں کھائیں کرپشن اور سارے مزے ہوام جائے بھاڑ میں مجھے ایک تصویر ملی اس وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن میں بہت دکھ کے ساتھ کبھی ملی تو شیئر کروں گا کہ انیس سو ستتر میں لوگوں نے گھٹنیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور آج بھی اٹھائی ہوئی ہیں لیکن افسوس اس تصویر میں وہ بلیک ان وائٹا اور آج کی کلر لکھنے والا لکھتا ہے کہ کیمرے کا ریزلٹ اچھا ہوا ملک میں کوئی ترقی نہیں ہوئی مجھے آپ کو سوچنا چاہیے ہم کن لوگوں کی اندھی تلقین کرتے ہیں میں تیری کے لبے کا سپورڈر ہوں لیکن آپ جانتے ہیں میں سب سے زیادہ ان پر تنقید کرتا ہوں کیونکہ مجھے اندھی تلقین سکھائی ہی نہیں گئی جو سچا اور جو حق وہ بیان کرو چاہے وہ آپ کے خلاف ہو یا آپ کے سامنے ہو آپ کو دونوں کو ساس لے کر چلنا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسی پارٹیوں سپورٹروں سے بچائے نئی ویڈیو میں پھر منوں گا تب تک لیے جاویت اللہ